آئیے ہم پراتھ نہ کریں سربش اکتیمان پرمیشر اس سباہ کی وقت کے لئے ہم دنیوہ دیتے ہیں آج کا دن جو پینتکاوس کا دن اور استحار کے لئے ہم دنیوہ دیتے ہیں ہم دنیوہ دیتے ہیں پرمیشر آپ نے اپنے آتما انڈیلا اور اس دن سے آج سکھ ہر ایک وشواسی کے اوپر اپنا آتما انڈیلتے ہیں اس سمیں تیرے پوتر آتما کی دورہ ہی ہم سے بات چت کر ہم کو سننے والے گانتے ہیں اور جو کچھ ہم سنتے ہیں ہماری زندگی میں عمل کرنے کے لئے مدد کر یہ سب پرمیش و مسیح کے نام سے مانگتے ہیں آمین آج ہماری کلیسیہ کے لئے اور وشوا کلیسیہ کے لئے ایک بہت ہی میتوپون تیوہار ہے یعنی پینتکاوس کے تیوہار ہے جو کلیسیہ کے لئے تین میتوپون تیوہار ہے ایک تو کرسنس ہے ایک ایسٹر ہے اور تیسرا جو ہے پینتکاوسٹ ہے اور پینتکاوسٹ ہم اتنا جاندہ زور نہیں لگاتے ہیں پرمیش و مسیح کے لئے تین میتوپون تیوہار ہے یہ پینتکاوسٹ کا شب جو ہے یعنی باشا کی سے آتا ہے جس کا عرض ہے پچاس کیونکہ پربیش و مسیح کے پندتان کے بعد پچاسون دن جو ہیں پویتر آتما دیا گیا ہے اور پرانا زمانے میں یہودیوں کی جو فیسٹ آف ویکس یعنی جو ہفتے کا تیوہار تھا وہ بھی پسپ کا تیوہار کے بعد پچاسون دن ہوتا تھا پر انتو جب سے پویتر آتما مسیح لوگوں کے اوپر اترا ہے جو پریرتوں کی کام دو میں ہم دیکھتے ہیں اس سمیے سے آج تک جب بھی ہم پینتکاوسٹ کی بات کرتے ہیں کہ پویتر آتما کے اترنے کے بارے میں بات کرتے ہیں پریرتوں کی کام میں لکھا ہے کہ پریرت لوگ جو ہیں کہ یرشلم میں وہ انتظار کر رہے تھے کیونکہ یشمہ مسیح ان کو بولا ہے کہ آپ انتظار کرو اور پینتکاوسٹ کے دن وہ سب ایک گھر میں اکترت تھے جب پویتر آتما ان کے اوپر آیا ایک تیز ہوا کی طرح ان کے اوپر آیا اور آنگ کی جیب اگنی کی جیب جو ہے ہر ایک سر پر اترا ہے چیلی جو ہے آنیا ان یہ باشوں میں بولنے لگا اور جو یہودیاں جو دوسری دیش سے آئے تھے وہ چکت ہو گیا کہ جب یہ گلیل کی یہودیاں جو ہے ان کا باشہ بول رہے تھے کچھ لوگ پوچھ رہے تھے اس کا عط کیا ہے کچھ لوگ مزاک اڑھا رہے تھے کہ انہوں نے زیادہ شراب پی لیا پترس پھر ان کو بتاتا ہے یہ یول نبی نے جو بوشیوانی کیا کہ انتم دنوں میں اپنے آتما سبوں کی اوپر انڈے لوں گا بیٹے اور بیٹیوں کے اوپر داس اداسیوں کے اوپر جوان اور بزرگوں کے اوپر اور وہی آتما آج دیا گیا ہے پویتر آتما کی سب سے بڑا کام جو ہے یہ گواہی دانا دینا ہے کہ ییشو مسیح ہے جیزس از لارڈ یہ گواہی دینے کے لئے وہ ہمیں پروچسان دیتا اور ہمیں ثبوت دیتا اور ہمیں آشواسن دیتا ہے اور اس کے علامہ ہم سب کو وردان دیتا ہے پولوس جو ہے اس کے بارے میں پہلے قرنتیوں بارہ اور ایک سے تیرہ تک ہم پڑھیں گے اس وردانوں کے بارے میں اور پولوس اسکلیسیا کا استعابت کیا ہے اور پولوس جو ہے قرنت میں قریب اٹھارہ مہینے وہاں رہا تھا اور اسی کی دورہ جو ہے کافی گنش سمند انہوں نے بنایا اور وشواس میں نردش پردان کیا پولوس نے ایک ریپورٹ سنا کہ کلوئی کی لوگ جو ہیں کہ کیا کیا سمسیا قرنت کی کلیسیا میں ہیں اور کئی چیزوں کی بارے میں پرشن اٹھایا ہے کی میٹ کانے کے بارے میں ویوہت جیون کے بارے میں روحانک وردانوں کے بارے میں اور جو ہے کی مسیح سمو کا ارادنہ کے بارے میں اور پولوس جو ہے وشیش رب سے آتمک وردانوں کے بارے میں بات کرتا ہے کیونکہ وہاں پہ کافی لوگ انیاباشہ میں بول رہے تھے اور انہوں نے سوچا کی ہم ہی لوگ سچے وشواسی ہے باقی لوگ وشواسی نہیں ہے اور پولوس جو ہیں کی اس گلت سکشا کو ٹھیک کرتا ہے کیونکہ پویتر آتما ہے اس لیے دیا گیا تاکہ ہم گواہی دے سکتے ہیں یہ شو ہی مسیح ہے اس لیے وہ کہتا ہے پہلا کرنٹیوم بارہ ایک سے تین ہے بھائیوں اور بہنوں میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم آتمک وردانوں کے وشح میں اگیاں ترہو تم جانتے ہو کہ جب تم انیے جاتی تھے تو گنگی مورتوں کے پیچھے جیسے چلائے جاتے تھے ویسے چلتے تھے اس لیے میں تمہیں چتاؤنی دیتا ہوں کہ جو کوئی پرمیشر کے آتما کے اگوائی سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا کہ یہ شو شراپت ہے اور نہ کوئی پویتر آتما کی بنا کہہ سکتا ہے کہ یہ شو پربو ہے یہ پہلی تین آیت میں جو ہیں پولوس پویتر آتما کی وردانوں کو بنیاد ڈالتا ہے بھائیاں اور بہنوں کو بتاتا ہے کہ تم لوگ اگیات مت رہو کیونکہ پرانی جیون میں جو ہے کہ مورتیاں جو ہیں ان کو غلط راستہ میں لے گیا تو اس لیے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جیوت پرمیشر کے پاس آیا ہیں اور پویتر آتما آپ کی جیون میں کام کر رہا ہے اس لیے جو ہے آپ جڑ پکڑ کے رہنا کہ ہوا کے ساتھ نہیں چلنا ہے اور پولوس کہتا ہے کہ پویتر آتما کے علاوہ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہیشو پربو ہے یہی گواہ ہی ہے اور اگر کوئی کہتا ہے کہ یہیشو شراپت ہے تو پھر ان کے آندر جو ہے کہ آتما نہیں ہے اور پہلی شتابدی میں مسیح لوگوں کا جو جو عقیدہ ہے وشوا سوچنتا یہیشو پربو ہے ارلی کریڈ وہ جس تری ورڈز جیزو اس لارڈ اور پولوس کا جو ہے کہ آتما کی گتیویدی کا امتن ماندند شکتی اور اپلا دو پہر نہیں بلکہ ان پہروں کی مادیم سے یہیشو کو پربو کی روپ میں اونچا کرنا ہے مطلب پولوس یہ نہیں چنتا کرتا تھا کہ آپ کو کون سی وردان ہے کتنا سامرتوالی وردان ہے پر انتو کیا اس کی دوارہ ییشو کو مہیمہ مل رہا ہے یہ نہیں ہے اگر ہم صرف ہم نے ہماری وردانوں کی بارے میں سوچتے ہیں اور ہماری گمنڈ کے لئے سوچتے ہیں تو پھر اس وردان کا فائدہ نہیں ہے ہر ایک مسیح کو جو وردان دیا وہ ییشو مسیح کی مہیمہ کے لئے استعمال کرنا ہے صرف شبدوں کی دوارہ نہیں پر انتو ہماری جیون کی دوارہ ہے تو پہلے چیز ہم سیکھتے ہیں پہلے تین آیت کے اندر کہ ییشو پربو ہے یہ گواہی دینے کے لئے ہی پویتر آتما دیا گیا یہی پویتر آتما ہمیں مدد کرتا ہے پھر آنکہ دیکھتے ہیں پہلے کرنتیوں بارہ چار سے گہرہ میں کہ سمانیہ بلائی کے لئے آتما کی ابھی وقتی سمانیہ بلائی کے لئے آتما کی ابھی وقتی Manifestations of the Spirit for the common good پولوس کہتا ہے وردان تو کئی پرکار کی ہیں پرنت آتما ایک ہی ہیں اور سیوہ بھی کئی پرکار کی ہیں پرنت پربو ایک ہی ہیں اور پربوشاہ لیکار یہ کئی پرکار کی ہے پرنت پرمیشر ایک ہی ہے جو سب سے ہر پرکار کی پرواہ اتپن کرتا ہے کیونکہ سب کی اللہ پہنچانے کے لئے ہر ایک آتما کا پرکار دیا جاتا ہے تو پولوس جو ہے تری ایک پرمیشر کا فورمولا یہاں استعمال کرتا ہے وردان تو کئی پرکار کا ہے پرنت آتما ایک ہی ہے سیوہ بھی کئی پرکار کی ہے پرنت پربو ایک ہی ہے اور پربوشاہ لیکار یہ کئی پرکار کہ ہے پرنت پرمیشر ایک ہی ہے ایکتہ اور انیکتہ جیسے تری ایک پرمیشر میں ہے اور یہ سارے وردانوں جو ہیں ہمیں پرمیشر کی انگرہ کی دورہ دیا گیا ہے سماج میں الگ الگ لوگوں کا الگ الگ وردان دیا گیا ہے اور سامانیہ بلائی کے لئے اس لئے پرمیشر کی کام کے بارے میں بتاتا ہے پویترہ آتما کا کام یہش مسیح کا کام اور پھتا پرمیشر کے کام سارے سامانیہ بلائی کے لئے اور اس کا سروت پرمیشر ہے الگ الگ سیوکائیں ہیں ایک دوسرے کے سیوہ کرنا ہے میز بانی کرنا دوسروں کو دیکھ بال کرنا بوزرگوں کو وزٹ کرنا جو پریزن میں ہیں ان کو ملنا جیل میں ہیں یا ٹیبل میں سرو کرنا یہ سارے جو ہیں الگ الگ بردان جو کلیسیا کے اندر ہیں کئی لوگ سوچتے تھے کہ صرف charismatic gifts اگر ہے تب ہی ان کے پاس کچھ بردان ہے تو پولوس ہمیں بتاتا ہے اور چتاتا ہے کہ ہم جو ہے یہ نہیں سوچنا کی اگر صرف ہم انیہ باشا میں بولتے ہیں تب ہی ہمارے پاس کچھ بردان ہے کیونکہ ایک ہی آتما دور آپ بدھی کی باتیں دی جاتی ہیں اور دوسرے کو اسی آتما کے انسار گیان کی باتیں ہیں اور کسی کے اسی آتما سے وشوانس اور کسی کے اسی کے آتما سے چنگاوہ کرنے کا وردان دیا جاتا ہے پھر کسی کی سامت کے کام کرنے کے شکتی اور کسی کے بوشوانی کی اور کسی کا انیک پرکار کی باشا اور کسی کو باشاں کا عرد بتانا پہلتے ہیں یہ سب پرواشالی کاریہ وہی ایک آتما کرواتا ہے جس سے جو چاہتا ہے وہ بانڈ دیتا ہے تو یہاں پہ جو بھی وردان لکھا ہے اس کو ہم تین گروپس میں بنا سکتے ہیں تو پہلے جو ہے گفٹس آف ریولیشن یعنی پرگٹی کرن کا اپھار بدھی گیان اور سمجھ گفٹس آف پاور یعنی سامت کا اپھار آسامانی وشواس آشی رکام کرنا اور چنگائی کرنا گفٹس آف کمیونیکیشن سنچار کے اپھار بوشیوانی کرنا انیباشا بولنا اور انیباشا کو بیاکیا کرنا تو آئیے یہ تین جنڈ کو دیکھتے ہیں پرگٹی کرن کا جو اپھار اس میں لکھا ہے کہ بدھی گیان اور سمجھ پہلے چیز جو ہے بدھی word of wisdom بدھی کا ایک شبد یا انتر گیان یعنی پرمیشر آپ کو بدھی دیتا ہے کہ ایک پرستطے میں کیا کرنا کیسے کرنا جواب آپ کو راستہ نہیں معلوم ہو رہا کہ پرمیشر اسی وقت آپ کو جواب دیتا اور اس پشروپ سے آپ کو دکھائی دیتا کہ یہ لوگوں کی دماغ سے نہیں ہے پرمیشر کے آتما سے آپ کی دماغ میں آیا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گیان کی آتما word of knowledge اور یہ جو ہے کہ جو information جو ہے ہمیں ملتا ہے کہ کچھ چیزوں کے بارے میں جو ہمیں نہیں پتا ہے اور عام طور سے ہمیں یہ نہیں پتا ہے پرمیشر میں دیتا ہے اور صحیح وقت میں ہمیں دیتا ہے پھر ویویک کا اپہار یعنی discernment کا اپہار ہے سمجھ کا اپہار ہے اور یہ بھی جو ہے کہ صحیح وقت میں کدا دیتا ہے کہ وہ ہم کوئی بھی چیز کو پشٹ روپ سے دیکھ سکتے ہیں جب کئی چیز کو ہم observe کرتے ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں پھر اس کو analyze کرتے ہیں اور اس سے ہم کچھ decision لیتے ہیں پھر تو سمجھ جو ہے کہ وہ وردان ہے کی لوگوں کو دل کو جاننا شب تو کچھ اور استعمال کرتے ہیں برن تو ان کی دل میں کچھ اور ہے جب پترس نے یشو مسی کو انکار کیا کہ کروس کی راستہ نہیں لینا تب یشو مسی نے ان کو ڈھانٹا ہے دور ہو جا شیطان کیونکہ ایش مسی نے دیکھا کہ گہرائی کی سچائے کو دیکھا کہ شیطان جو ہے کروس کی راستہ کو روک رہا ہے تو پہلی چیز جو ہے پرگٹی کرن کا اپہار بھدی کا جو بینٹ ہے گیان کا بینٹ ہے اور سمجھ کا بینٹ ہے یہ سارے گفت ہے اپہار پھر دوسری جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ سامرت کا اپہار آس سمانی وشواص آش کرم کرنا ہے اور چنگائی کرنا ہے آس سمانی وشواص جو ہیں کہ ہم سب کو توڑا سا وشواص ہیں ہم یہ ایشو پر وشواص کرتے ہیں ایک ادار کرتا کہ روپ میں ہم جانتے ہیں ہم ان کی وشن کو پڑھتے ہیں وشواص کرتے ہیں پر کئی بار پرمیشر آئی سے وشواص دیتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہونے والا نہیں ہے پرمیشر آپ کو اتنا ہمت اور حیاب دیتا آپ وشواص کرتے یہ ضرور ہوگا جب سارے پرستتیاں میں بتاتا یہ نہیں ہونے والا یہ سامت کا ایک اپہار ہے پھر چنگائی کی اپہار ہے چنگائی کرنے کے لئے پرمیشر دیتا ہے کئی بار جو ہیں لوگ آتے ہیں پریئر کے لئے ہم دعا کرتے ہیں کچھ لوگوں کو ایک دم چنگائی مل جاتا کیونکہ پرمیشر کام کرتا ہے پھر آشر اکرم کرنے کا جو سامرت دیتا ہے یعنی پرمیشر کی سامرت ہماری جیون میں پرگٹ ہوتا ہے دیونمیس یعنی پرمیشر کی سامرت ہماری اندر آ جاتا ہے تو گفت اف ریولیشن پرگٹ کرن کا اپہار بھدی گیان اور سمجھ گفت اف پاور سامرت کا اپہار آسامان یا وشواس آشی رکام کرنے کا شکتی اور چنگائی کرنے کی شکتی اندر میں ہم دیکھتے ہیں تیسری گروپ میں سنچار کا اپہار بھوشوانی کرنا انیہ باشے میں بولنا اور انیہ باشیوں کی بیاکیا کرنا یا ان کا ارط بتانا بھوشوانی کرنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف بھوشی کے بارے میں بات کریں پرنت سچائی کو بولنا پرمیشر کی من کو پرگٹ کرنا ہر پرستی میں پرمیشر کی اچھا کیا ہے پرمیشر کیا چھانتا اس پرستی میں اس کو ہم سپاشرب سے پرگٹ کرنا ہے پرمیشر کے حردی اور دل اور ان کی اچھا کو پرگٹ کرنا ایک پرستی پرمیشر ہمیں سپاشرب میں بتاتا ہے کہ یہی بولنا ہے بھوش یوانی کا ہے پھر انیہ باشا میں بولنے کے وردان یہ بھی پرمیشر ایک وردان دیتا ہے کہ دوسرے باشا میں بولنے کے لئے اور انت میں انیہ باشا کیا کیا کرنا یا اس کا آرت بتانا کیونکہ پولوس کہتا کہ انیہ باشا میں بولنا جو ہے کہ وردان سارے ہمارے لئے دیا گیا ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ سامانی بلائی کے لئے دیا گیا کئی بار ہم سوچتے ہیں یہ میرا نیچرل کپیسٹی ہے کہ اس لئے ہم گمنڈ کر سکتے جو بھی ہمارے پاس ہے وہ پرمیشن نے دیا ہے سارے وردانوں کو یہ کی کام کے لئے استعمال کرنا تاکہ ہم گواہی دے سکتے ہیں ییشو پربو ہے سامان یا بلائی کے لئے استعمال کرنا تاکہ پرمیشن کو مہیمہ ملنا یہ ویکتگت پوزیشن نہیں ہے صرف ہماری گمنڈ کے لئے نہیں ہے پر انتو کلیسیا کے لئے استعمال کرنا ہے وردانوں کو جو بنیاد ہیں یہ ہے کہ ہم ییشو پربو ہے یہ گواہی دے سکتے ہیں یعنی سمپون روپ سے ہماری جیون کو ییشو کو سمرپن کرنا اور ان کی راستہ میں ہمارے جیون بتانا اور اگر ہم اس راستہ میں چلتے ہیں ہم ایک دوسرے کو پہچانیں گے کہ الگ الگ وردان کلیسیا میں ہیں پہلے کرنگ چودہ بارہ میں لکھا ہے اس لئے تم بھی جب آتمک وردانوں کی دن میں ہو تو ایسا پریتن کرو کہ تمہاری وردانوں تو جو بھی وردان ہمیں دیا گیا ہیں یہ سارے کلیسیا کی انتی کے لئے تو تین ٹائپ کا گفت ہم نے دیکھا تین گروپ کا پرگٹی کرن کا اپہار جس میں بدھی گیان اور سمجھ سامت کا اپہار جو آسامانی وشواص آسچ رکم کرنا اور چنگائی دینا سنچار کا اپہار کہتا ہے کہ بارمی یا تیرمی آید میں ایکتہ میں انیکتہ کیونکہ جس پرکار دے تو ایک ہے اور اس کے انگ بہت سے ہے اور اس ایک دے سے سب انگ بہت ہونے پر بھی مل کر ایک ہی دے ہے اسی پرکار مسئی بھی ہے کیونکہ ہم سب نے کیا یہودی ہو کیا یونانی کیا کو ایک ہی آتما پلائے گیا تو پولوس بار بار کلیسیہ کی ایک تا کی بارے میں بات کرتا ہے ہم سب مسئی کی بدن ہیں اس لئے ہم پربو بوجو حصہ لیتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم مسئی کی بدن ہیں پر تو کئی بار ہماری کلیسیہ میں گروپ سما جاتا وہ اس گروپ پیر الگ چلا سکتا پر ہم آئیس ہی کرتے ہیں ہماری کلیسیہ میں پولوس کہتا ہے ہم ایک دے ہیں ہم الگ نہیں کر سکتے ہماری دیش میں بھی ہماری کاس سسٹم کی وجہ سے کافی لوگوں کو دے کی جو الیسٹریشن استعمال کر کے انہوں کا الگ رکھتے ہیں پر پولوس دے کی جو الیسٹریشن لے کے کہتا کہ ہم سب ایک دے ہیں ہر چنوٹی گرین پاک چرچ کے لئے بھی وہ ہی ہے کیا ہم ایک دوسرے کی وردانوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں کیا ہم دیکھتے ہیں کہ سبھی لوگ مسیح کی دے ہیں کیا ہم سوچتے ہیں کہ ایک تا کی ضرورت ہے پر میشر کی کلیسیہ میں ہر ایک انگ کی ضرورت ہے کوئی بھی ایک ایسا نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ دے کی حصہ نہیں ہے تو دے کا عرط یہ ہے کہ ایک ہی مقصد ہے کہ ہم یہ گواہی دے سکتے ہیں یہ ایشو پربو ہے صرف ہماری مو زبانی سے نہیں ہے پر ہمارے جیون کی دوارہ ہے جس طرح ہمارا جیون بتاتے ہیں لوگ کہہ سکتے ہیں یہ ایشو کی چیلے ہے ہم ان کی چاہ کے انصار ہمارا جیون بتانا گرین پارک فری چرچ کس طریق کے کلیسیہ ہے کیا ہم ہمیں فریم ہے جہاں ہم ایک دوسری کو آدھر کرتے ہیں ایک دوسری کو ساتھ لے کے جاتے ہیں کیونکہ ہم سب کو ایک آتما پھلائے گیا یوہدی ہو یونانی ہو داس ہو سبھی کو ایک آتما دیا ہے سبھی کو وہی آتما میں ببتسمہ دیا اس لئے کوئی انتر نہیں ہے سو جیسے ہم اس کو قتم کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں پویتر آتما کے وردان کے لئے دنیوا دیتے ہیں پویتر آتما میں یہ گواہی دینے کے لئے ہیلپ کرتا مدد کرتا کہ یہ شبرب ہے اور وہ ہی ہماری وردانوں کی بنیاد ہے دوسری آتمک وردان سامانی بلائی کے لئے دیا گیا ہے ایک دوسرے کو مدد اور وہ مجھ سے چھوٹا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آتما ایکتہ کے لئے دیا گیا ویباجن کے لئے نہیں اگر ہم مسیح کی آتما کو پیا ہے تو ہم ایکتہ کے لئے کام کرنا ویباجن کے لئے نہیں خدا ہم سب کو مدد کریں تاکہ ہم سب مل کر یہشو ہی پربو ایک گواہی ہم دے سکتے آئیے ہم پراتنہ کریں سروش اکتہ پرمیش راجہ انکر راجہ پینتکاس کی دین کے لئے دنیواز دیتے ہیں پویتر آتما کی وردان کے لئے دنیواز دیتے ہیں اس سمیں ہم بنتی کرتے ہیں پرمیش جتنے بھی لوگ یہاں پر اپست ان سب کی اپر اپنی آتما انڈیل آتما کی وردان سے پریپون کر پرمیش پرگٹی کرن کی اپہار سے پرمیش تو ان کو دے سنچار کی اپہار سے پرمیش بدھی اور سمجھ کی اپہار سے سامرت کی اپہار سے ان کو پریپون کر کیونکہ آپ ہی ایسی آتما دے سکتے ہیں پرمیش ہماری کلیس یا ایک تا کی آتما دے تا کی دے کی ایک انگ ہے شیطان کی ہر طاقت جو ویباجن کے آتما لاتے ہیں پرمیش ان سب کو بانتے ہیں اور ہم بنتی کرتے ہیں پرمیش تو تیرے پریم سے ہمیں باندھ کر رکھ تا کہ ہم سب مل کر ایک دے ہو کر سیوہ کریں تا کہ آپ کی نام کو مہیمہ ملے یہ سب پرمیش مسیح کے نام سے مانگتے ہیں آمین